موسیقی آج جمعہ 28 فروری اور سال 2020 ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی پنجبور گوادر اور کیچ میں قابض پاکستانی فوج نے آپریشن کر کے کئی افراد کو اقوا کیا ہے بلوچ نیشنل مومٹ نے 27 مارچ کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے مشکے میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی 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 اطلاعات کے مطابق تمپ اور دشت کے درمیانی علاقے مزن بند اور گردنوہ میں پاکستانی فورسز پیش قدمی کر رہے ہیں جبکہ کلاہوں کے علاقے میں راستوں کی ناکہ بندی کر کے پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد بھاری علاقوں میں داخل ہو چکی ہے اس دوران ہیلیکوپٹروں کی گشت بھی جاری ہے دوسری طرف پنجگور میں جمعیرات کے رات پاکستانی فورسز نے کیلکور کے علاقے چیری گڑگی اور ملک سر کے مقام پر آپریشن کر کے متعدد افراد کو حراست ملیا ہے تاہم انہیں کچھ گھنٹوں بعد رہا کر دیا گیا ہے کیچ میں تمپ کے علاقے گو مازی میں قابض پاکستانی فورسز نے ایک گاڑی پر اندھا دند فائرنگ کر کے ایک شخص کو حلاق اور ایک کو شدید زخمی کیا ہے حلاق و زخمی ہونے والے افراد کی شناخت تحال نہیں ہو سکی ہے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق مغربی بلوچستان سے ہے پاکستان کی ساحلی شہر گوہدر سے قابض پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر دھاوہ بول کر دو افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق جیونے میں قابض پاکستانی فورسز نے جیونے کوسرز بازار میں اسحاق نامی شخص کے گھر پر دھاوہ بول کر چادر و چار دیواری کو پامال کر کے خواتین اور بچوں سمیت دیگر افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور اس دوران اسحاق کے بیٹے اور ایک رشتدار سرفراز کو اغوا کر لیا ہے جس کے بعد سے وہ لا پتہ ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے مشکے میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بودھ کی رات بیالیف کے سرمچاروں نے مشکے کے علاقے گوہرجک میں قابض پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں قابض فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا بلوچ نیشنل مومنٹ کی مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ ہر سال کی طرح ستہ اس مارچ کو بلوچ یوم سیاہ کی طور پر منائیں گے جس کے سلسلے میں بلوچستان میں پارٹی کے تمام زون آگہی ریفرنسز کا انقاد کریں گے اور بین الاقوامی سطح پر ہولینڈ یونان آسٹریلیا اور جنوبی کوریا میں احتجاجی مظہرہ اور ریفرنس پروگراموں کا انقاد کیا جائے گا بین ام ترجمان کے مطابق ستہ اس مارچ سن انیس سو اٹھالیس بلوچ قومی تاریخ میں ہمیشہ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دن ایک نوزائدہ ریاست پاکستان نے بلوچوں کی ہزارہ سالہ تاریخی سرزمین پر فوجی طاقت کے ذریعے قبضہ کر کے بلوچستان کو غلام اور اپنی کالونی بنانے میں کامیاب ہوا اسی دن سے بلوچ قومی شناکت تہذیب و ثقافت اور گران قدر قومی اقدار ایک ایسے ملک کے توسیعی ازائم کا بھیند چڑھ گئے جو تاریخ و تہذیب سے محروم محض مغربی آقاوں کے مفادات کی چونکی داری کے لیے وجود میں لائے گیا تھا ستہ اس مارچ سن انیس سو اٹھالیس کو پاکستان نے بلوچستان پر قبضہ کر کے ہماری تاریخی سرزمین کو اپنی کالونی بنا لی مگر بلوچ قوم نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ پہلے ہی دن اس کے خلاف جد جہد کا آغاز کیا یہ تحریک مختلف نشیب و فراز سے گزر کر آج بھی آب تاب کے ساتھ آزادی کی روشن منزل کے جانب گامزن ہے آزادی کے اس سفر میں بلوچ قوم نے لازوال قربانیاں دی ہیں اور قربانیوں کا یہ سلسلہ اپنی قومی آزادی کے حصول تک جاری رہے گا بینم ترجمان نے اپنے بیان میں پاکستان کی جبری قبضے کے بعد اور پہلے کے حالہ تفصیل سے بیان کیے ہیں جو ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بینم ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ستہ اس مارچ کو دیگر پروگراموں کے علاوہ سوشل میڈیا پر ہیش ٹوانچ سیوند آف مارچ بلیک ڈے کا ہیش ٹیگ استعمال کر کے ایک آن لین مہم چلائی جائے گی جس میں اس نے تمام آزادی پسند اور انسان دوست سوشل میڈیا سارفین سے گزارش کی ہے کہ وہ اس کیمپین میں بھرپور حصہ لیں بی ام سی بحالی تحریک نے بلوچستان اسیمبلی کے سامنے احتجاجی دھرنا حکومتی نمائندگان کی یقین دہانی پر چالیس دن کے لیے ماخر کر دیا ہے ڈپٹی کمیشنر کوئٹا اورنگزیب بادینی سیکریٹری صحت اور دیگر حکومتی نمائندگان کی طرف سے کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاجی طلبہ و طالبات اور ملازمین نے صوبہ اسیمبلی کے سامنے تین دن سے جاری دھرنے کو چالیس دن کے لیے ماخر کر دیا ہے اس حوالے سے حکومتی نمائندگان نے کہا ہے کہ مظہرین کی تمام مطالبات پر غور کر کے مذکورہ مسائل کو یونیورسٹی انتظامیہ اور دیگر حکام کے ساتھ مل کر حل کیا جائے اور اس حوالے سے قانونی تقاضے اپنائی جا رہے ہیں تاکہ مسائل کو جلد حل کیا جائے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن کے سابقہ وائس چیئرمن کمال بلوچ نے بلوچ نیشنل مومنٹ بی این ایم میں شمولیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ اور سیکٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ کی جانب سے بی این ایم میں شمولیت کی دعوت قبول کرنی اور بحث و بحث کے بعد بلوچ نیشنل مومنٹ میں باقید طور پر شامل ہو رہا ہے کمال بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان کی آزادی کی جدد جہد ایک مضبوط سیاسی جماعت ہی کی ذریعے ممکن ہے ہمیں اپنی پارٹی اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ہم آنے والی مشکلات اور تقالیف سے بچ سکیں ہم نے اسی امید کے ساتھ بی این ایم کے آئین اور اصولوں پر اتفاق کی ہے کہ یہ پارٹی شہید غلام محمد اور ڈاکٹر منان بلوچ حاجی رزاق سمت تگرانی رزاق گل رسول بخش منگل اور لالا منیر کی دی ہوئی فلسفے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو کر شہدہ کے مشن آزاد بلوچستان کی جدوجہد کو منزل تک پہنچائے گی پارٹی اداروں کو مضبوط کر کے جدید دنیا کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی جدوجہد کو سائنسی انداز میں آگے لے جانا ہوگا بلوچستان بھر میں تمام نیجی و سرکاری تعلیم اداروں کو دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتے کرونا وائرس کے باعث پندرہ مارچ تک حکومت بلوچستان نے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے نوٹفیکیشن جاری کر دی گئی ہے تاہم ایسے ادارے جہاں امتحانت چل رہے ہیں وہاں شیڈول کے مطابق امتحانت ہوتے رہیں گے دو دن پہلے زامران بسد کے علاقے سے مسلح افراد کے ہاتھوں اغوا کیے جانے والے پنجگور پروم کے رہائشی علی جن ولد محمد کریم نامی شخص کی لاش بلیدہ سے ملی ہے جسے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے کیج کے علاقے مند سوروں میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے نیجی بینگ کا کیشئر بال بال بچ گیا ہے فائرنگ کی وجہ ذاتی تنازہ بتایا جاتا ہے خوزدار کے علاقہ سیمان تنگ کے علاقے میں کوچ اور ٹرک کے درمیان تصادم کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان کے علاقے سبی میں سات ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے بچے کے والدین ایک ماہ قبل پشین سے سبی آئے تھے اور بچے کے سیمپل سات فروری کو حاصل کی گئے تھے بچے کا تعلق پولیو پلانے سے انکاری گھرانے سے ہے بلوچستان میں روا برس پولیو کا تیسرا کیس ہے یہ تیسرین بلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس کے دو مریضوں کی موجودگی کی تزدیک ہو گئی ہے وزیر اعظم پاکستان کے ماہوں نے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زپر مرزا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں تزدیک کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے دو مریض ہیں مریضوں کو طبی سہولیات دی جاری ہیں اور صورتحال کنٹرول میں ہے دوسرے طرف حکومت سندھ نے کرونا وائرس کے کترے کے پیش نظر تعلیمی اداروں میں دو دن کی تعطیل کا اعلان کیا ہے پاکستان میں کرونا وائرس کی دو کیسے سامنے آنے کے بعد سعودی عرب نے پاکستان سے عمرہ کی پروازوں پر آرزی طور پر پابندی آئیت کر دی ہے بندو بستے پاکستان کیبر پکتون کوہ میں آل کاسادار پورس نے اپنے مطالبات کے حق میں باب کیبر کے مقام پر اہم اجلاس منقت کر کے ایف آئی آر اور روز نامچہ درج کرنے سے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے اجلاس میں مختلف حکومتی اقدامات پر تاپزات کا اظہار کیا گیا ہے اور اپنے مطالبات پیش کیے ہیں جس کے مطابق حکومت وقت نے امارے ساتھ بائیس نکات پر افسران بالا کے موجودگی میں جو وعدے کیے تھے ان پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے پاکستانی حکومت کی درکست پر سندھ حکومت نے صوبے کے جامعات میں علاقائی قومی پروگرام سب نیشنل یونٹ پر پابندی آئیت کر دی ہے وفاقی معاکمہ تعلیم کے ایڈیشنل سیکیٹری سلیم آمد رانجا نے چیپ سیکیٹری سندھ ممتاز شاہ کو ایک مراصلہ بیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیکورٹی ایجنسی کے ذریعے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ جامعات میں علاقائی قومی پروگرامز منقد کیا جا رہے ہیں نسلی اور پرکہ وارانہ نویت کے ایسے پروگرامز کے نتیجے میں قوم پرستانہ اور لسانی نویت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پاکستان میں نیوز پیپرز ایڈیٹرز اور ممتاز ٹی وی چینلز کے ڈاریکٹر نیوز پر مشتمل پورم ایڈیٹر پار سیپٹی نے وزیراعظم پاکستان عمران کان سے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ کو صافیوں کے تاپس سے متعلق بل کو موجودہ شکل میں منظوری دینے کیلئے قائل کریں پورم ایڈیٹر پار سیپٹی کے کنوینر زپر عباس نے کہا ہے کہ بل صافیوں کو ار طرح کی کترات اور کوپ زدہ کرنے کی کاروائیوں سے تاپس دیتا ہے بل پر عمل درامد ہونے سے صافی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں بغیر کوپ کے ادا کر سکیں گے پاکستان نے امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ کی جانت سے ایک بار پھر کشمیر پر سالسی کے پیشکش کا قیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو جدید اسلحہ کی پروک پر پاکستان کو شدید تحفظات ہیں پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت تعلقات کی نویت سب کے سامنے ہیں کسی بھارتی ریسرچ سینٹر کے پاکستان کے قلاب کام کرنے میں عیرت نہیں ہونا چاہیے افغانستان کے دارل حکومت قابل میں زوردار بم دماغہ ہوا ہے دماغے کے نتیجے میں نو افراد زکمی ہوئے ہیں جن میں سے تین کی عالت تشویشناک ہے دماغہ قابل شہر میں ایک کچھری کے قریب ہوا ہے یہ واقعہ ایسے عالات میں پیش آیا ہے جہاں افغان تالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تقریباً آخری مرائل میں ہیں دوسرے طرف افغان تالبان کی ترجمان زبعاللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے امریکی وزیر کارجہ مائک کمپیو نے ایرانی رہبر اعلی آیت اللہ علی کامنہی پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے عوام سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں پمپیو کے مطابق آلیہ انتقابات کے بعد جس میں عوام کے ادنا ترین شرکت ریکارڈ کی گئی ہے ایرانی اکمران نظام اپنے قانونی عیسیت کو چکا ہے پمپیو نے مزید کہا ہے کہ ریبر اعلی اپنے انقلابی توسیق کے قاطر ایرانی نوجوانوں کو انتہائی بیرہمی سے قربان کر رہے ہیں کوئے وہ اراک شام یا لبنان میں ہوں بارت کے مغربی ریاست راجستان میں باراتیوں سے بری بس دریا میں گرنے سے چوبیس اپراد علاق اور دس زکمی ہو گئے ہیں قبر رسا ادارے اے ایپ پی کے مطابق ظلہ پولیس نے بتایا ہے کہ بس دریا کے پل سے گزر رہی تھی کہ ڈرائیور کے کابو سے بار ہو گئی اور پل سے دریا میں گر گئی جس میں باراتی سوار تھے دنیا بر میں تیزی کے ساتھ پیلنے والے کرونا وائرس کے بڑھتے کترات کے پیش نظر سعودی عرب کے حکومت نے کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک سے عمرہ ظاہرین کے آمد عارضی طور پر روکنے کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی کی زیارت پر بھی پابندی لگا دی ہے سعودی وزارت کارجہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سیحاتی اور عمرہ ویزا جاری کرنے کا عمل روک دیا ہے دوسری طرف ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ایران میں کرونا وائرس سے علاقتوں کی تعداد بائیس ہو گئی ہے جبکہ ایران بر میں کرونا وائرس کے متاثرین کے 144 کیسز کی تزدیک ہوئی ہے سومالیا میں امریکی پزائیہ کی بمباری میں شدت پسند جماعت الشباب کا اہم منصوبہ ساز اپنے ایلیا سمیت مارا گیا دوسرے طرف ملک کے سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے جانے والا شخص ہمارے کمپنی کا مینجر تھا عالمی میڈیا کے مطابق سومالیا کے ایک علاقے جیلب میں امریکی فضائیہ نے بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں شدت پسند جماعت الشباب کا مبینہ منصوبہ ساز آجی محمد سراج ایلیا سمیت مارا گیا ملیشیا کے عبوری وزیر آزم ماتیر محمد نے اپنے ایک کتاب میں کہا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اتیاد کے بغیر نئی حکومت بنانا چاہتے ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر ان کے پاس پارلیمنٹ کی امایت ہو تو وہ پوری مدت کے لیے وزیر آزم کی ایسیت سے دوبارہ لوٹیں گے دوسرے طرف سابق وزیر آزم انور ابراہیم نے تین سیاسی جماعت کی امایت اصل انے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماجتیر محمد کے اس تیبے کے بعد سابق حکمران اتیاد کے تین سیاسی جماعت نے انہیں اپنا وزیر آزم نامزد کر دیا ہے آج کی نیوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن جائے ریٹوز رنگز سے خبر اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہو